اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتی ہوں آج سب ٹھیک ہوں گے سب خیر خیریت سے ہوں گے اور سب کی گرمیاں اچھے سے گزر رہی ہوں گی تو یہاں پر جی آج پر بنانے والی ہوں آم کا اچھار جو گرمیوں کی سوگات ہوتی ہے تو اس سیزن میں کچھے آم آئے ہوتے تو ہر کوئی آم کا اچھار بناتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایزی سی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر یہاں پر میں نے آدھا کلو آم لی ہے جن کو کٹ کے ہے 1 ٹی سپون جائے گا اس میں نمک 1 ٹی سپون ہالدی اور یہاں پر 1 ٹی سپون ہی میں ڈال رہی ہوں ریڈ چیلی پاؤنڈر اور ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہر طرح مسالہ لگا دیں اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑنا ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے یا جتنی دیر آپ چھوڑنا چاہیں اس کے بعد یہاں پر لے لیں کہ ہم ایک فرائی پین جس میں 1 ٹی بل سپون میں ڈالا ہے سکھا دنیا 1 ٹی بل سپون ہی ڈالا ہے میں نے سونف 1 ٹی بل سپون ڈالی ہے میں نے رائی 1 ٹی بل سپون میں ڈالی ہے یہاں پر میتھرے اور یہاں پر کچھ میں ڈالی ہے جو موٹی لال مرش ہوتی ہے نا سابوت وہ ڈالی ہے ان سب چیزوں کو ہم نے ہلکی آنچ پر تھوڑا سا بھون لینا ہے تاکہ ان کا جو کچھا پن ہے وہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو اچھے سامنے بھوننے کے بعد اس کا دردرا سا پاوڈر بنانا ہے بہت زیادہ پاوڈر فوم بلکل آپ نے گرائنڈ نہیں کر دینا اس کا دردرا سا پاوڈر بنانا ہے تو اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد اس کا پاوڈر بنانا لیں گے کیا ہور میں نے لے لیا ہے ایک برطن جس کے اندر میں نے ڈالنا ہے ایک کپ کے برابر کوکنگ آئل ایسا کوکنگ آئل جو ہم گھر پر یوز کرتے ہیں وہ ہی والا ہے اور پورا ایک کپ ڈالا ہے میں نے اور اس کے بعد جائے گا اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون زیرہ جو زیرہ نارمل ہمارے گرم سالے میں ہوتا ہے وہ ہی ڈالا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ والا ڈالنا ہے وہ والا ہی ڈالنا ایک کپ میں نے لیا ہے گارلک کا یہ ثابت گارلک کے جو توریاں ہوتی ہیں وہ ہیں اور ہم نے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بلکل ہلکا سا گرم رکھنا ہے اور اس کو ہم نے ہاف کوک کر لینا ہے اتنا کہ یہ تھوڑا تھوڑا سوفٹ ہمیں فیل ہو کہ یہ ہو رہا ہے اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنا اس کو لائٹ براؤن نہیں کرنا بس اس کو ہلکا سا ہم نے دیکھیں وبل سے اندازہ ہو رہا ہوگا اس کے بعد جائے گا اس میں دس سے بارہ لیمبو جن کو میں نے درمیان سے کٹ کیا ہوا ہے یہ ڈالنے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے مسالہ بنا کر رکھا ہوا تھا آم کے اوپر لگا کر وہ ڈال دینا ہے ان سب چیزوں کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ہی مکس کرنا ہے اور کوک کرنا ہے تو یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو جو مسالہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا دیکھیں میں نے دردرہ سے اس کا پاودر بنایا ہے بہت زیادہ پاودر فارم میں نہیں لے کر آئی دردرہ سے ہم نے اس کو کوٹ لیا تھا اور یہاں پر یہ ڈالنے کے بعد ہاف ٹی سپون کے برابر اس میں ڈالا ہے میں نے سابت سکھا دھنیا ہاف ٹی سپون کے برابر اس میں جائے گی کلونجی کلونجی آپ کم ہی ڈالیے گا اگر زیادہ ڈالیں گے تو یہ کروی ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس میں ریڈ کلر کیونکہ جو بازار سے ملتا ہے اس کا کلر بڑا ہی زیادہ پیارا ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے تو یہ میں نے ڈالا ہے بلکل آپشنل ہے اس کو مکس کر لینا اور تقریباً ایک منٹ تک ہم نے ایسے ہی اس کو کوک کرنا ہے آنچ جو ہے اس ریسپی میں تیز نہیں رکھنی بلکل سمسی رکھنی ہے اس کے بعد جائے گا اس نے ایک کب بھر کر میں نے سرسوں کا تیل ڈالا ہے اور یہ ڈالنے سے ہی جو اچار ہے اس کی شان بڑھتی ہے اچار اچار لگتا ہے تو یہ میں نے ڈالا ہے اور جو آئل ہے وہ آپ اپنے جتنا بھی آپ ڈالنا چاہے آپ کر سکتے ہیں بیسے تو آم کے اچار میں یا کوئی بھی اچار بنائے اس میں آئل زیادہ ہوتا ہے جتنی دیر جو آم ہے یا کوئی بھی جس چیز کا ہم اچار ڈالتے ہیں وہ آئل میں ڈوبا رہے گا تو وہ اتنی دیر چلتا ہے اس کی لائف جو ہوتی ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارا اچار بلکل ریڈی ہو چکے ہیں فلیم ہم نے بند کر دینا اور اس کو روم ٹمپریچر پر آنے دینا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا ہم میٹ آم کا اچار بلکل ریڈی ہے آپ اسے کسی بھی اے ٹائٹ کنٹینر میں کسی جار میں نکال کے رکھ سکتے ہیں اور کافی ٹائم تک یہ چلے گا انشاءاللہ بہت زیادہ کوک ریسپی ہے جیسے ہی بنائیں ویسے ہی کھائیں اور بہت زیادہ مزیدار تھا تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج آم کے اچار کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور ٹائے کریے گا مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ریسپی اچھی لگی ہو میرے بتانے کا سمجھانے کا طریقہ اچھا لگا اگر اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو ایک لائک دے دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک آسان سی ریسپی کے سان تب تک نائمہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ